ڈاکٹر سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام ہے وہ بھی ایک بڑا منفرد میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ ہے اور جس طرح آپ نے اسلام قبول فرمایا اور جس طرح اللہ رب العزت کی کلام سن کر آپ کا دل پسیج کیا وہ کیا واقعہ تھا اور کس طرح آپ اسلام کے طرف راغب ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جی اور آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ زین المجالس فی ذکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی مجالس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے مزین کیا کرو اس کو زینت بکشا کرو تو واقعی یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذکر سے جو ہے وہ مجلسوں کے اندر جو ہے وہ محافل کے اندر جو ہے وہ رونک آ جاتی ہے اور ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے تو جس طرح آپ بات کر رہے تھے شاہ صاحب نے بھی اس کے اندر اپنے انٹرو میں کہا آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو معدود چند ہیں جو نابغہ روزگار ہیں یعنی اگر آپ ان شخصیات کو دیکھیں کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو زمانہ جہلیت کے اندر بھی ایک عالی مقام رکھتے تھے اور ان کے اندر بھی یہ سر فہرست لوگ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چودویں یا پندرمیں شخص تھے مکہ کے اندر جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا اور بنو عدی کے اندر جو کہ سفارت کے جو ہے وہ امور کے اوپر گامزن تھے تو ایک جری نوجوان ایک بہادر ایک نڈر شخص اور ایک جذباتی شخص بھی شامل ہے جس کو حضرت عمر فاروق کے نام سے جانا جاتا ہے اور پھر وہ اپنے علم کے اندر بھی اور اپنا ایک سفارتی طور پہ جو دنیا کے اندر جو رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں جو آداب ہوتے ہیں ان سے بھی واقف ہے تو اس لیے آپ کا ایک ایک لمحہ آپ کا ایک ایک واقعہ جو ہے وہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام لانے والا واقعہ ہے وہ بھی اتنا اہم ہے اور اتنا زیادہ مشہور ہو چکا ہے اتنا زیادہ فیمز ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اس واقعے کو نہ جانتا ہو اور اس کی اہمیت کو نہ جانتا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ جس وقت آپ اسلام کے ایک طرح سے ایک مخالف تھے اور ایک اس مخالفت کے اندر وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کو ماذا اللہ قتل کرنے کا بھی منصوبہ ہے اس حد تک جو ہے وہ دثمنی ہو چکی ہے لیکن دیکھئے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی روحانی طور پر اور قلبی طور پر وہی الہی سے اتنی وابستگی تھی اتنی قرابت تھی کہ جس طرح ہی آپ نے حضرت اپنے بہنوئی سے اور اپنی بہن سے وہ کلام سنا اور آپ کا دل پسیج گیا آپ کا دل جو ہے وہ موم ہو گیا اور آپ بالکل بدل گئے تو یہ میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بھی کہا نا کہ آپ کی متعدد آیات جو ہیں وہ بائیس مقامات پر قرآن پاک کے اندر اور اکتالیس آیات جو ہیں وہ آپ کی موافقت کے اندر نازل ہوئی ہیں یہ اس بات کا بئین ثبوت ہے اور اس کا آغاز آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کے قبول اسلام سے ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی آیات کو سن کر جو ہے وہ آپ کا دل نرم ہو گیا اور آپ اسلام کی طرف جو ہے وہ رانگے ہو گئے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اصحاب کا مندر تذکرہ کرتا ہے ذکر کرتا ہے تو سچی بات ہمارے تو ایمان کو جلا ملتی ہے ایمان کو تقویت ملتی ہے ایمان میں خاطر قربانی دینے کا اسلام مر مٹنے کا عظم انسان کرتا ہے اور انہی اصحاب کی نقشہ قدم پر چلتے ہوئے انسان دونوں جہانوں میں کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے